اہل سنت و جماعت کا یہ وطیرہ اور خاصتہ رہا ہے آج اپنے فخر کی بات میں بتاؤں ہمیں گر ہوتا ہے اس بات پر پورے برے صغیر میں ہندو پاک میں ہندوستانوں پاکستانوں بنگلہ دیشوں کہیں پر بھی جاؤ کئی فرقیں ہوں گے کئی جماعتیں ہوں گی کئی کئی نام سے مسلمانوں کے اندر فرقیں ہیں ہیں کی نہیں ہر علاقے میں ہیں لیکن آج اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی جھجک نہیں محسوس ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یا ان کی عزت پر اگر کوئی جماعت میدان میں ہے تو وہ صرف اہل سنت و جماعت آپ دیکھیں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بڑوس میں بھی وہی لگا رہے ہیں جو امام احمد رضا والے ہیں ہندوستان میں بھی وہی جماعت لگا رہی ہے جو بریلی والے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عزت کی حفاظت کے لئے تمہارا انتخاب فرما لیا تمہیں چن لیا گیا